السلام علیکم کیا حال ہے آپ کو امید ہے کہ آپ سب چھک چھک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میری طبعہ تھوڑی سی ناساز ہے اس وجہ سے میں نے کہا کہ اچھے سی چائے بنو اور چائے بنا کے اچھے سا انجوائی کریں اور اچھے چھپاتیں کریں تو بس میں نے کبھی آپ نے نمک والی چائے پیئے میں نے نمک والی چائے پیئے اور بڑی مزیگی ہوتی ہے وہ بھی چائے تھوڑا سس میں نمک ڈال دیتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے بڑا اچھا ٹیس لگتا ہے جن کو خاص طور پر بی پی لوتا ہے نا ان کے لیے نا بہت اچھے ہوتا ہے نمک والی چائے جو ہوتی ہے نا فوراں ان کا جو بی پی ہوتا ہے نا سیٹ ہو جاتا ہے تو میں نے تو یہ دیکھے چائے تو آپ کہیں گے ہر وقت چائے پیتی رہتی ہے تو میں تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی تھی اور بی پی میرا نا ایکچھلی مجھے لو لگ رہا ہے مجھے دو 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 نظر آ رہے ہیں تو میں نے کہا بھائی بھائی ہمت تو کرنا پڑتی ہے نا کیا کریں گھر میں کام بھی ایک آج بھی ہے ماشاءاللہ سیٹرڈے بھی ہے تو بچے گھر میں ہیں اور اس کے باوجود کام آم بھی سارے میں نہیں کرنے بچے بھی بچارے ہیلپ تو کرواتے ہی ہیں لیکن وہ کتنا کروا سکتے ہیں ہیلپ اتنی زیادہ نہیں کروا سکتے تو میں نے سوچا کہ بھائی اوڑ بھائی اوڑ جو بہت ہو گیا بہت آپ لیٹ گئی آپ پھر اب میں نے اوڑ گئی اوڑنے کے بعد میں نے چائے گرم کی چائے میں تھوڑا سا نمک ڈالا ہے لیکن جو نمک والی چائے ہوتی ہے اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ اور ہی ہوتا ہے اوپر بھائی اوڑے لگوں مگم میں ہوتے ہیں ظاڑا سا نمک Player کسی کے گھر چائے کرتی تھییتے ہیں قرآن شریف پڑنے قرآن شریف والی باجی کے گھر میں چائے بنی تھی بھائی نمک والی چائے ایک دن ہے وہ چائے میں نے کہا چائے پیو گی میں نے چائے تو میں شوکین تھی تو میں نے کہا میں چائے پیوں گا جی میں چائے پیوں گی آپ مجھے چائے نسائے دیں مجھے چائے دیں میں چھوڑی سی تھی MD اتنی زیادہ بڑی نہیں تھی بچی تھی جو چیز ہوتی تھی جی یس ہر چیز میں یس ہوتا ہے تو انہوں نے مجھے چائے دی ایک تو وہ دودھ پتی والی چائے اور اوپر سے اتنا پرفیکٹ اس میں میٹھا اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا ہلکا ہلکا نمک آئے ہائے ہائے مزہ آ گیا جب سے تو میں نے سوچا کہ چائے والی جو یہ ہوتی ہے نمک والی چائے اس میں کوئی خاصی ذائقہ ہوتا ہے جبکہ کہتے ہیں نہیں ڈالنا چاہیے چائے میں نمک لیکن آج میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے یقین کریں وہی مزائق آ رہا ہے کبھی آپ بھی پیجے گا نمک والی چائے بڑی مزیک ہوتی ہے یقین کریں اس میں اگر شگر بھی صحیح ہو نا اور اس کے علاوہ تھوڑا سے اگر شگر اتنا پھیکی نہ ہو اور بیلنس میں ہو شگر اور اس میں تھوڑا سا نمک ہو تو بہت مزیکی لگتی ہے کہ انگرے ایسا لگتا ہے آنکھیں کھول گئیں آپ کی نا میرا تو بی پی لو رہتا ہے ہائی تو رہتا ہے نہیں شکر ہے تو جو جو ہائی والے ہیں وہ مت پیجے گا کیونکہ جو ہائی ہوتے ہیں ان کے لیے نمک تو زہری ہوتا ہے آپ سنائیے آپ کیا کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اور آج آپ کا آدھا دن کیسے گزرا میرا تو آدھا دن ایسے گزرا سوکی گزرا میں اٹھی ہوں آج بارہ بجے میرے ہزبین مجھے کالے کر کر کے کہہ رہے تھے ابھی تک نہیں اٹھی ابھی تک نہیں اٹھی میں نے کہا نہیں میرے ہمد نہیں ہو رہی بالکل بھی اٹھنے کی کیونکہ میرا بی پی لو ہو جاتا ہے نا تو پھر میں گر جاتی ہوں یعنی میرے آنکھیں نہیں کھلتی خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی وقت ہے وقت کے ساتھ ہو جاتا ہے بی پی لو کنٹرول کرنا تو بہتی آسان ہے بی پی ہائی کنٹ جو ہے نا وہ کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے چائے کے ساتھ اور اب یہ چائے پی کے بھی دیکھیں بہت مزائے گا بہت انجوائی کریں گے آپ اس چائے میں اچھا میں دیکھ رہی تھی ایک کسی نے چائے بنائی ہوئی تھی کسی نے یوٹیوب پر ڈالی ہوئی تھی چائے بنا کے طریقہ ڈالا ہوا تھا اس نے پہلے پتی کو جو ہے نہیں پہلے چینی ہوتی ہے اس کو پہلے اسے فرائی کیا اچھا وہ شیرہ بن گیا پھر اس کے اندر اس نے پتی ڈالی پتی کو ہلکا ہلکا اس نے فرائی کیا فرائی کہوں گی فرائی فرائی تیل میں فرائی ہوتا ہے لیکن ایسی بھونہ بھونہ ہی کہنا چاہیے اسے ہلکا ہلکا اس نے اسے گرم کیا اسے اسے بنایا پھر اس کے بعد اس میں اس نے بعد میں ڈال دیا الائچی بھی ڈال دی ہے میں نے کہا یہ کونسی چائے بھائی وہ کچھ سمجھ ہی نہیں ہے اور کہ یہ نیا طریقہ ہے بہت نیا اسٹائل ہے تو مجھے تو اس چائے کی نہیں سمجھے بلکل بھی آپ پھر میں نے کیا کیا میں ہوں تو پرائی تو ضرور کرتی ہوں پھر میں نے ویسی بنایا چائے اتنا ہی ہوا کچھ سمجھ چائے کافروں چائے 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 نہیں نہیں لگ رہی تھی نیا اتت سٹرنگ بنگئی چائے وہ سٹرنگ بنگئی بیکار چائے بلکل جو ہاں جو سٹرنگ چائے پیتے ہیں ان کے لئے بہت اچھا ہے اور جو بالکل نارمل طریقے سے پیتے ہیں ہمارے میں جو چائے پیتے ہیں ان کا اسٹائلج ہوتا ہے بلکل نیا یہاں پر تی بیگ ہوتا ہے ٹی بیگ رکھیں اور ان کے اندر گرم پانی ڈالتے ہیں اوپر سے دون ڈال دیتے ہیں تو وہ ایسی چائے ہوتی ہے یہاں پر اور اس کو سپون سے ہلا لیتے ہیں جو پتی کا ٹی بیگ ہوتا ہے اور بس وہ چائے ریڈی ہو گئی آپ کی یہاں پر ایسی چائے ایسے اصول تو یہی ہے چائے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اسی طرح کی چائے ہوتی ہے لیکن ہم لوگ جو ہیں اس طرح کی چائے پینے لگ جاتے ہیں اچھا ہمارے یہاں پر جو پنجابی فیملیز ہیں نا وہ اس کو کہتے ہیں کڑی ہوئی چائے کڑی ہوئی چائے یعنی پکی ہوئی چائے اچھی طرح تو اس کو اس طرح کہتے ہیں یہ لوگ اور ہماری یہاں جو ہمارے گھر میں شروع سے بنتی تھی نا وہ یہی سٹائل تھا چائے کا اسی طرح تھا نمک والی چائے نہیں اسی طرح کی چائے جو تھی نا سادہ چائے اس میں دو الائچیاں میں ڈالتی تھی میری والدہ اور اس کے اندر پتی چینی تمام چیزیں ہوتی تھی اور بہت بڑی ذائکے دار چائے ہوتی تھی اور یہ نہیں ہے کہ بہت گاڑی ہوتی تھی نئی دودھ والی چائے نہیں ہوتی تھی وہ پتلی چائے ہوتی تھی یار وہ اس پتلی چائے میں بھی بڑا ذائکہ تھا کیونکہ وہ میرے ماں کے ہاتھوں کی چائے تھی تو مجھے بہت پسند تھی وہ چائے صبح صبح میری امی سب سے پہلے چائے بناتی تھی پھر اس کے بعد ناشتر یعنی ایک چولے پہ چائے بناتی تھی اور ایک چولے پہ جی وہ ہوتا تھا روٹی بناتی تھی صبح کی پراتے بناتی تھی انڈے بناتی تھی ہمارے یہاں اور دہی ہوا کرتا تھا اور چھولے چینے جسے کہتے ہیں نا وہ ہوا کرتے تھے ہمیں ناشتے میں ماشاء اللہ بہت ٹائڈ ناشتہ ہوتا تھا اور ہم کھاتے کتنا تھے برائے نام ہمارے اندر اتنے نخرے تھے کہ میں تو تھوڑا سا کھا کے جائے کرتی تھی مجھے حلق سے دیچے ہی نہیں اترتی تھی روٹی وغیرہ صبح صبح مجھے پوک نہیں لگتی ابھی بھی یہ حال ہے میرا تو والدہ بڑے اچھے طریقے سے بنایا کرتی تھی پھر ہم دوپیر کو آیا کرتے تھے دوپیر کو ہماری ایک بنا کرتا تھا جو بھی کھانا ہوا کرتا تھا دس کھانے بلکل نہیں ہوا کرتے تھے جیسے ماشاء اللہ ہمارے گھر میں دو دو کھانے بنتے تین تین کھانے بنتے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ایک کھانا ہوتا تھا کھاؤ کھاؤ نہیں کھاؤ تو نہیں کھاؤ ورنہ آپ کی مرضی تو والدہ جو تھی وہ بناتی تھی اچھا اس میں کیا ہوتا تھا بھنڈی بھی ہوتی تھی چکوتری بھی ہوتے تھے پسند بھی ہے نا آپ نے کھانا ہے بس نہیں کھانا تو پھٹ کے چلے جاؤ لیکن وہ ہی اچھی غزائے ہوتی تھی وہ ہی سب کچھ تھا وہ ہی سب کچھ بہترین چیزیں تھی لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں 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 یہ نہیں وہ نہیں ہمارے بچے کہتے ہیں ہم یہ نہیں کھا رہے میں صبح اپنے بچے کو پتہ نہیں کیا دے رہی تھی میں تو صبح میرے بچے مجھے کہہ رہا ہے کہ اس میں ایسا کیوں نہیں ہے جو چیز میں نے کھائی تھی وہ کیوں نہیں ہے میں اتنہوں مجھے خصہ آیا میں نے کہا بھائی تھک گئی میں ایک تو طبیعت خراب اوپر سے اپنے ان کے نخرے کسی کے بھی نہیں ختم ہو رہے چھٹی بھی تھی چھٹی میں تو بچے زیادہ نخرے کرتے ہیں میں نے کہا بچوں کھاؤ کھاؤ آپ یا نہ کھاؤ آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے آپ کے لئے جو بنانا تھا وہ بنا دیا اچھا دوپیر کو میری والدہ کیا بناتی تھی سیلیڈ بناتی تھی ایک سبزی ہوتی تھی سالن ہوتا تھا یا گوش آلو گوش اس طرح کی شوربے والا سالن ہوتا تھا کڑائی گوش بھی بنتا تھا وہ بھی ہفتے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا خوش کھانے نہیں ہوتے تھے ہماری یہاں شوربے والے کھانے ہوتے تھے اور ہوتا تھا بکرے کا گوش ہوتا تھا لہم کا ہوتا تھا گائیں کا گوش تھا بہت پہلے میں ہم استعمال کرتے تھے پھر ہم نے چھوڑ دیا جب یہ سنا کہ گائیں کے گوش جو گائیں وغیرہ ہوتی ہیں بیسے ہوتی ہیں ان کو انجیکشن لگتے ہیں اب پھر پھر اس کے بعد زائے کا ہی ختم ہوگی اس چیز کا تو ہم کھاتے ہیں بکرے کا یہ لیم کا یہ چکن کھاتے ہیں زیادہ تر نا تو والدہ ایک سالن مناتی تھی کری ہوا کرتی تھی اور کری کے بعد کیا ہوتا تھا ایک اس کے ساتھ سیلیڈ ہوتا تھا سیلیڈ بہت اچھا میری ماں بناتی تھی بہت اچھا ہوتا تھا پتلی پتلی روٹیاں ہوتی تھی ہم کھاتے تھے دوپیر میں سو جاتے تھے پھر شام میں اٹھتے تھے اپنا ہومور کرتے تھے ہومور کرنے کے بعد جو کوئی پھر ہاں قرآن پاک جو پڑھنے جاتے تھے نا وہ کبھی باجی جو تھی کبھی اب بھی سومایے بلا لیتی تھی کبھی ہمیں دوپیر میں بلا لیتی تھی تو ہم کبھی کبھر دوپیر میں بھی جائے کرتے تھے پڑھنے کے لیے ہم لوگ نا تو پھر ہم ہومور کیا کرتے تھے پھر شام کو جو اے نا فرش دھولا کرتا تھا گرمی میں دھڑا دھڑا اے نا فرش دھولتا تھا پائپ لگا کے اور مجھے بہت مزا آتا تھا تھنڈے تھنڈا جو لالیٹے ہوتی تھی نا وہ بہت ہی خوبصورت لگتی تھی چمکتی تھی مین اس پہ سہن میں ویسے تو برامدے میں تو ماربل تھا لیکن سہن میں جو تھا وہ لالیٹے دی جو مجھے بہت پسند تھی یقین کرے بہت پسند تھی بہت پسند تھی بہت اچھا بچ